بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اکیلے ہوں تنہائی ہو تاریکی ہو اندھیرہ ہو یہ ہے اور اس کا اللہ ہو اپنے کمزوریوں کو سامنے رکھ کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں بڑا خوش نصیب آدمی نا جانے کن کن وجوہات سے روتا ہے لیکن وہ آنسو جو اللہ کے خوش سے نکل آئے وہ بڑا قیمتی ہے بڑا قیمتی ہے تنہائی اکیلہ مجمع میں بسوقات لوگ آواز سے بھی آنسو نکل آتے ہیں ارگرد کے محول کے رونے کے ویسے بھی آنسو نکل آتے ہیں لیکن وہ آنسو بہت معتبر ہے جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کی عظمت کو بڑائی کو سامنے رکھ کر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں وہ خادص آنکھوں سے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَانَتَ عَيْنَاهُ اکیلہ اللہ کا تذکر کر رہا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ ایک آنسو دل کی سارے گندگی صاف کر دے صاف کر دے خوف خدا اللہ کا خوف تو میرے عزیزو اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت کا تصور کیا کرو اور جو اس کے پکڑ کے نقش دنیا میں ہیں اس سے عبرت لیا کرو اس سے عبرت لیا کرو تاکہ میری ذات سے کسی پہ ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو وسوقات جب اللہ کی خوف اور عظمت سے دل خالی ہوتے ہیں تو آدمی ظالم بنتا ہے سرکش بنتا ہے دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے یہ بے لگام ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف ہو کسی کے حق میں کچھ زیادتی ہو جاتا فوراں معافی مانگنے لگتا ہے